السلام علیکم ایوریون اور مرکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج جو ہے میں اپنے بالوں کا ہیئر کٹ خود کرنے والی ہوں خود ہی کرتی ہوں میں زیادہ تر کیونکہ پولر سے دو تین تفاہ والا ایکسپیرینس میرا ہوا ہے بہت گندہ تھا تو بال کافی زیادہ کٹ دیتی ہیں پکڑ کے اس لیے اب جو ہے میں اپنے بال خود کرتی ہوں لانگ لیئر میں میں نے اپنے بالوں کی کٹنگ کرنی تھی تو مطلب یہ لیئرز والی جو کٹنگ ہے پہلے ہی بھی میں کٹ چکی ہوں اپنے بالوں میں تو یہ سیکنڈ ٹائم جو ہے میں کرنے والی تھی تو میں نے سوچا کہ ویڈیو بنا لوں ساتھ ساتھ تو یہاں پہ باتیں کم کرتے ہیں اور سیدھا چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو ویڈیو میں نے سٹارٹ کر لی تھی وائس آور اس لیے کری ہوں کہ ویڈیو بناتے ہوئے جو ہے اگر میں بولتی تو شاید مجھ سے کٹنگ نہ صحیح ہو پاتی تو اس لیے میں نے جو ہے وائس آور کر لیا اور یہاں پہ چھ سب سے پہلے تو میں نے کیا کیا ہے یہاں پہ اپنے بالوں کو کر لیا تھا ہلکا سا سٹریٹ اگر آپ کے پاس سٹریٹن نہیں ہے تو آپ لوگ اس کو ہلکا سا گیلا کر کے برش کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنے بال تھوڑے سے مطلب ایک دو دن کوشش کرنا ہے کہ جب واش کی ہیں تو ایک دو دن ویٹ کر کے پھر اپنے بالوں کو کٹ کریں کیونکہ جو ہمارے جو صاف والے بال ہوتے ہیں تھوڑے سوفٹ ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے بالوں کی کٹنگ صحیح سے نہیں ہوتی ہے تو یہ چیز آپ نے اس کا خیال رکھنا دوسری چیز آپ کے پاس جو سیزر ہے وہ تھوڑی سی چھوٹی ہونے چاہیے اب میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھائی ایک کپڑے کٹنے والی کینچی اور ایک چھوٹی والی کینچی بڑی والی جو ہے سیزر جو نئی نہیں مطلب جس طرح اگر پہلی دفعہ کسی نے کٹنگ کرنی ہے تو وہ سیزر جو ہے چھوٹی والی یوز کریں تو یہاں پہ سارا کچھ بتا دیئے میں نے آپ کو یہاں پہ جو ہے میں نے لانگ لیئر کٹنگ کرنی ہے تو فرسٹ والی جو میری لیئر ہے وہ اس طرح سے مجھے اپنے فیس کا جو میرا فیس ہے اس سے تھوڑی سی نیچے چاہیے کیونکہ میرا فیس ابھی اتنا سمارٹو نہیں ہوا ہے کہ میں اپنے موں کے اوپر لا کے اس کو اپنے بالوں کو کٹ کر لوں تو مجھے لگ رہا تھا کہ میرے نہیں سوٹ کریں گے وہ اس لیے میں نے جو ہے ایک لیئر اپنے یہ دیکھیں جہاں میرا فیس ہے میری جو لائن کے تھوڑا سا نیچے جو کہ ابھی نہیں نظر آرہی آپ کو انچالا کچھ ہی دنوں میں نظر آنے لگ جائے گی تو اس سے کافی تھوڑا سا تقریباً دو تین انچ نیچے رکھ کے میں نے کٹے ہیں اپنے بال فرسٹ لیئر تو یہ میں نے کٹ لیا ٹھیک ہے دوسری لیئر میں میں نے تقریباً دین چار انچ کا تھوڑا سا رکھ کے گیپ پھر میں نے دوسری لیئر اپنی بالوں کی تھوڑا سا پکڑی ہے اور اس کو ایسے کٹ کر لیا اچھے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے دیکھا ہوگا کہ نیچے سے میں نے جو ہے موٹی موٹی سی دو لیئر پکڑ کے پیچھے کر دی تھی وہ پیچھے والے بال تھے ان کو ہم لوگوں نے نہیں چھلینا اس کو ہم نے پیچھے کر دینا ہم نے سٹارٹ سے ہم نے اپنے جو فرنٹ والے بال ہیں ان کی ہم نے پہلے اچھے سے لیئر بنا لینی ہے پھر اینڈ پہ ہم لوگ جو ہے اپنے وہ بالوں کی ٹرمنگ کر لیں گے بس سمپل ہے تو یہ سیکنڈ والی جو لیئر تھی اس کو بھی میں نے اس طرح سے بھی شیپ میں آپ نے رکھ کے کٹنا ہے یعنی کہ جو آپ کی سیزر ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے تیڑا رکھ کے یعنی کہ ایک نوکس بنا کے کٹنا ہے سمجھ آگے ہوگی آپ کو ویڈیو میں بھی کہ اس طرح سے بلکل سٹریٹ نہیں ہم کٹیں گے کیونکہ وہ پھر سٹریٹ کٹنگ اچھی نہیں لگتی ہے بالوں کی اور جس طرح سے آپ نے اس طرح وی شیپ میں کٹ کر کے اس کو نیچے سے اچھی طرح سے کٹ 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 کرنا ہے تاکہ رف تھوڑے سے لگیں بلکل ہمیں نیٹ نہیں جائیں اب یہ دیکھیں تھری لیئرز ہماری کمپلیٹ ہو گئے ابھی فورت اچھا فرسٹ والی جو دو لیئرز ہے نا اس کو ہم لوگوں نے تھوڑا سا تھک رکھنا ہے اور جو جیسے تھرڈ لیئر اور فورت والی جو لیئر ہے اس کو تھوڑا سا ہم لوگوں نے پتلا کر لینا ہے کیونکہ ہمیں لانگ لیئر میں کٹ کرنے ہیں اپنے بال شارٹ نہیں کرنے ہیں اس لیے جو ہے کافی سو سمجھ کے آپ لوگوں نے اپنی لیئرز جو ہیں ان کو کٹ کرنا ہے اور باقی جو اب مطلب تھوڑے بہت بال جب ہم نے اپنے کٹ کر لی ہیں تو اس کو سیٹ کریں گے جہاں سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ اچھا یہاں سے اچھا مجھے یہا لگا کہ جو فرنٹ والے بال فرسٹ والے لیئر میں نے کٹ کی تھی وہ تھوڑی سے سٹریٹ جا رہی تھی پھر میں نے اس کو دوبارہ سے پکڑ کے وی شیپ میں اس کو میں نے کٹ کیا تو اس طرح سے اب جو ہے وہ بالکل ایکول لگ رہی تھی مجھے اسی طرح سے میں نے سیکنڈ لیئر کو پکڑ کے بھی تھوڑا سا اور کیا تھا کہ وہ نیچے والی الگ نہ لگے تو یہ اس طرح سے جہاں جہاں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ خراب ہو رہے ہیں وہاں سے آپ اس کو سیٹ کر لیں کٹ کر کے مشکل نہیں ہے بہت ایک چیز کا خیال رکھیں کہ سیزر جو ہے آپ نے بڑی والی نہیں پکڑنی چھوٹی والی سیزر سے آپ لوگوں نے اپنے بال کٹ کرنے ہیں اس سے جو ہے گریپ پچھی ہو جاتی ہے ہاتھ کی اور ہمیں کٹنے میں مشکل نہیں ہوتی بال زیادہ نہیں کٹتے ایک دم سے بہت ہی ایزیلی ہم لوگ کٹ سکتے ہیں اب ایک سائٹ جو ہے کلیر ہوگی تھی ٹینشن آ جاتی ہے دوسری سائٹ کی طرف کی اور اب ایک سائٹ سے تو کٹ لیں یہ نہ ہو کہ اب دوسری سائٹ جو ہے وہ ہمارے ایکول نہ کٹے بال تو اس کا بھی ایک حل یہ ہ ہوتا ہے کہ آپ انچی ٹیپ سے اپنے ناب سکتے ہیں ویسے مجھے تو اندازہ تھا کیونکہ میں پہلے بھی کٹتی رہتی ہوں اپنے بال تو مجھے اندازہ تھا کہ میں بالکل مطلب ٹھیک ہے ایکولی پکڑی ہوں بال اپنے تو اگر آپ کو نہیں لگ رہا آپ نہیں سیٹسفائے تو آپ لوگ انچی ٹیپ کی مدد سے ناب سکتے ہیں اپنے بالوں کو کہ کتنی کتنی لیئر آپ نے پہلی والی کٹ کی ہے تو اس حساب سے آپ نے اپنے دوسری سائٹ والی جو دوسری سائٹ کے جو بال ہیں ان کی لیئر کو بھی اسی طرح سے ہم لوگوں نے کر لیا کہ وی شیپ میں کٹ کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم لوگوں نے نیچے سے اچھے سے اس کو سیزر کی مدد سے کٹ لگا لینا ہے تاکہ وہ بال رف لگیں الگ سے نہ لگیں یہاں پہ اب میں نے کیا کیا تھا یہاں پہ اب میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں بتاتی ہوں اب یہ دیکھیں میں اس طرح سے ناب لیتی ہوں اپنے بالوں کو اور پھر میں سیزر کی مدد سے اسے کٹ لیتی ہوں کیونکہ مجھے تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے اپنے بالوں کا کہ ہاں ٹھیک ہے میں ک مجھے بہت مشکل ہو رہا تھا ویڈیو مطلب بناتے ہوئے کٹنا کیونکہ دیکھنا پڑا تھا کیمرے کی طرف بھی بار بار اور مطلب ٹھیک طرح سے میں اپنے بالوں کی طرف نہیں دھیان دے پا رہی تھی بٹ پھر بھی میں نے ویڈیو بنائی کیونکہ مجھے تھا کہ اچھا میں بھی آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کے دکھا دوں کہ شاید آپ لوگوں کو تھوڑا بہت سمجھ آ جائے کہ اس طرح کیس طرح سے میں بال کٹ رہی ہوں یہاں پہ دیکھیں میں نے مجھے لگا کہ میرا جو گیپ ہے نا فرسٹ لیئر سے سیکنڈ لیئر کا وہ کافی زیادہ ہو گیا تو اس وجہ سے میں نے پھر درمیان میں سے تھوڑا سے بال پکڑے ان کو اس طرح سے وی شیپ میں میں نے دوبارہ کٹ کر لیا اور اب کٹنگ کرنے کے بعد لگے گا کہ بلکل ایکول ہو گئے ہیں وال یعنی کہ یہ رکھیں اس طرح سے ایک شیپ میں آ رہے ہیں پہلے بلکل الگ سی نظر آ رہی تھی اوپر والی الگ تو نیچے والی وہ نیچے کچھ آ رہی ہے تو اس چیز کا آپ لوگوں نے خیال رکھ لینا ہے سیٹ کرت ایک دم سے ہی سارے کٹ لو تھوڑے تھوڑے کر کے آپ لوگوں نے اپنے بالوں کو کٹ کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو چیز سمجھ رہا ہے جو پہلی دفعہ کٹ رہے ہیں اپنے بال جو لڑکیاں نہیں افورٹ کرتی ہیں زیادہ تر جو ہے پولر میں جانا نہیں ٹینشن ہو جائے گی یار پولر میں جا کے بال جو ہیں کٹ کروائیں گے کٹنگ کروائیں گے تو کافی زیادہ خراب کر ہو جاتے ہیں لینٹی میرا جو اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ بہت گندر آ رہا ہے پولر کا دو تین دفعہ کا بال کٹنگ کروانے کا ہے لازٹ ٹائم تو بالکل شولڈر کٹ میرے ہو گئے تھے کہ مجھے دو تین سال لگے اپنے دوبارہ سے بال بڑھانے میں تو یہ دیکھیں میں نے اپنے بالوں کو دونوں سائٹ سے میں نے کٹ کر لیا اور مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے اب نہیں کرنا پڑے گا کچھ بھی تو یہاں پہ میں اس کو اچھے سے برش کر لوں گی ابھی کیونکہ بال گندے ہیں تو اس کو میں اتنا زیادہ نہیں سٹریٹنر سے آپ کو سیٹ کر کے دکھاؤں گی بھٹ آپ اس کو جب کر کریں گے یا اس کو آپ لوگ سٹریٹ بھی کریں یا کوئی بھی آپ اس کا ہیر سٹیل بنائیں گے یا فرنٹ سے تو یہ بڑے مزے کی اس کی لکھ آ جاتی ہے بالوں کی اور اب ہم کیا کریں گے جو ہمارے فرسٹ والی جو ہماری لیئرز تھی ہیں جو ہماری سب سے اوپر والی لیئر ہے اس کو دونوں کو ہم نے پکڑ کے کٹھے اور برش سے سیدھا کر کے پھر ہم لوگوں نے دوبارہ سے ایک دفعہ سے سیدھا کی مدد سے نیچے سے اس کو مزید رف کر لینا ہے کٹ کر کے کٹ جو ہے اچھے سے اس کی جو لک ہے وہ اور بہت اچھی لگے ٹھیک ہے تو ابھی یہ دیکھیں میرے بال تھوڑے سے گندے بھی ہیں لیکن پھر بھی جو ہے فرنٹ والے جو میرے بالوں کی ایک لیئر ہے وہ کافی اچھی سی آ رہی ہے مجھے تو بہت اچھی لگ رہی ہے کیونکہ میں نے خود کٹیں اس لیے پتہ نہیں آپ لوگوں کو اچھی لگ بھی رہی ہوگی کے نہیں بات کیا میں مجھے تھوڑا افسوس بھی ہو رہا ہے کہ میں نے اپنے بالوں کو کٹ لیا کیونکہ مجھے اپنے بالوں سے بہت زیادہ پیار ہے میرا دل کرتا ہے کہ میرے بال لمبے لمبے ہی ہوتے ہیں چھوٹے نہوں کبھی بٹ بالوں کو کٹنا بھی پڑتا ہے اگر آپ لوگ پانچے مہینے میں دو تین مہینے بعد اپنے بالوں کی ٹرمنگ نہ کریں تو بڑے گندے ہو جاتے ہیں بال آپ نے کیا تھا جو پیچھے بال میں نے اپنے چھوڑے تھے یعنی پیچھے بال نکالے سب سے لاسٹ پر اس کو پیچھے سے ہی اس پوری کی پوری لیئر کو اٹھا کے میں آگے لے آئی ہوں کوئی الگ سے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگی کرنے میں یہ سب سے بیسٹ والی ٹرک ہوتی ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں اس سے بال بالکل سٹریٹ کٹتے ہیں ہمارے ہمیں یہی ڈر نہیں ہوتا کہ کہیں سے چھوٹے ہو جائیں گے یا تیڑے کٹیں گے یا ہوتا ہے کہ کہیں سے زیادہ کٹ گئے ہیں کہ نہیں سے کم تو اس طرح سے آپ لوگوں نے ہلکی ہلکی سی ٹرمیں کر لیے پیچھے والے بالوں کو ہم نے زیادہ نہیں کٹنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں کو بالوں کا جو شیڈ ہے وہ ڈبل نظر آ رہا ہوگا کیونکہ یہ بال کلر کرنے والے ہیں میں نے بالوں کو کٹ لیا ہے تو اس پر کلر بھی کروں گی اور یہ ہے میرے بالوں کی فائنل لک آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئیے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے جو چینل پر نئے ہیں تینکیو اللہ حافظ